السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو نماز میں سنت اور فرض کے بیچ میں کوئی دوسری نماز پڑھنا کیسا؟ مثلاً اگر میں گھر پہ دو رکعت سنت پڑھو وزر کی اور اس کے بعد مسجد جاکہ تیت المسجد پڑھو اور اس کے بعد فرض پڑھو تو سنت اور فرض کے بیچ میں دو رکعت نماز آرہا چاہتی ہے تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ فرض نماز سے پہلے جو سنت ہوتی ہے تو جیسے زہر کی نماز ہے اس سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت سنت ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس سنت اور جو فرض نماز ہے اس کے بیچ میں کوئی نفیل نماز پڑھ سکتے گی نہیں جیسے تیت المسجد ہے یا کوئی اور نماز جن کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ خاص مناسبت سے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ نماز سے پہلے پڑھا جائے نماز کے بعد پڑھا جائے اس لئے اس فرض نماز اور اس سے پہلے کی جو سنت ہے پڑھنا ہے پہلے پڑھ لیجئے اس کے بعد سنت اس کے بعد فرض تو فرض نماز سے متصل پہلے اور بعد میں صرف وہی سنت ہونی چاہیے جو سنن رواتب ہے جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں تو فر نماز سے پہلے اور بعد میں متصل معن سنت مؤکدہ ہی پڑھنا چاہیے دوسرا نہیں پڑھنا چاہیے یہ جو سنن رواتب ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو نماز سے پہلے پڑھا جائے اور نماز کے بعد پڑھا جائے اور حادیث میں ایسے ہی وارد ہے ان سنتوں کا تذکرہ ایسے ہی وارد ہے کہ انہیں نماز سے پہلے پڑھنا ہے یا نماز کے بعد پڑھنا ہے اس لئے ان کے بیچ میں کوئی اور نماز نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے بیچ میں آپ نماز لائیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرض نماز سے پہلے ہم نے سنت پڑھا ہے یا فرض نماز کے بعد ہم نے سنت پڑھا ہے تو بیچ میں کوئی اور نماز نہیں لانا احادیث میں جیسے وارد ہے کہ فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں تو ویسے ہی ہم کو سنت موقدہ پڑھنا ہے یہ تو بات ہوگی کہ اگر ایسی کوئی نماز ہے جو عام حالات سے تعلق رکھتی ہے جیسے صلاتِ استخارہ ہے اب کوئی سوچے کہ زہر کی سنت پڑھ کے بیٹھ آتا ہوں پھر صلاتِ استخارہ پڑھوں گا نمازِ استخارہ پھر زہر کی نماز تو یہ درست نہیں ہے آپ پہلے نمازِ استخارہ پڑھیں کبھی بعد میں پڑھیں لیکن آپ نے جو سوال میں کہا ہے تحیت المسجد یعنی تحیت المسجد کی نماز ہم کو پڑھنا ہے تو دیکھئے اگر آپ فرض نماز پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں تو آپ کو تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تحیت المسجد کس کے لئے اس کے لئے جو مسجد میں آ رہا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے کسی پروگرام کے لئے آ رہا ہے کسی کام کے لئے آ رہا ہے مسجد میں اس کی انٹری ہو رہی ہے وہ دو رکعت نماز پڑھ لے لیکن کوئی فرض نماز پڑھنے کے لئے آ رہا ہے تو وہ تو نماز ہی پڑھنے کے لئے آیا ہے وہ تو نماز ہی پڑھنے کے لئے آیا ہے مسجد جس لئے ہے جس اہم اور جس مرکزی عبادت کے لئے مسجد ہے وہی مرکزی عبادت ہی کرنے کے لئے وہ آیا ہے اس کو تحت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ نماز پڑھے گا اور نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کی جو سنتیں وہ پڑھے گا فر نماز پڑھے گا اور فر نماز سے پہلے بھی کوئی سنت پڑھنے کا حکم ہے تو وہ پڑھے گا لیکن تہیت المسجد کی نیت سے الگ سے تہیت المسجد یہ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تب پڑھے نماز نہیں پڑھنا ہے بس ایسی ہی آیا ہے کسی پرگرام کے لیے کسی علمی کام کے لیے درس کے لیے دروس کے لیے تو وہ تہیت المسجد پڑھے اور جو فر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ تو فر نماز سے پہلے سنت ہے اس کو پڑھے گا ہی فر نماز بھی پڑھے گا وہ یا جمعہ کے دن کو یہ آ رہا ہے جمعہ سے پہلے بھی دور کا سنت ہے اللہ کی نصر میں حکم دیا وہ پڑھے گا تو ضروری ہے فرض ہے ضروری ہے لازم ہو پڑھے گا جمعہ کی نماز پڑھے گا تو جو نماز کے لیے vortex میں آ رہے ہیں تو ان کو تہیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کی نماز ہے امید دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں